اچھا تو ہم جو ہے وہ اپنے لیکچر کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں بھی بٹا آپ لوگوں کو مجھے ذرا بتانا پڑے گا کہ کیا کیا ملک کون کون سے سوالات رہ گئے ہیں تو تاکہ میں جاؤں وہ ان سوالات کو جلسل کمپلیٹ کرا سکو سوالات رہ گیا ہے اور سوالات رہ گیا ہے اور سوالات رہ گیا ہے ہاں ایکسیمپل تو مجھے پتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا اس ایکسسائز کے اندر کولینیر کے لیے ایک نئی کنڈیشن پروف کرنے کو کہا ہے اگر ہم بات کریں پچھلی ایکسیس کی جو کہ ہم نے ایکسیس نائن پوائنٹ ٹو میں آئی تھے گا نائن پوائنٹ ٹو کے اندر ہم نے کولینیر ویکٹرز کو پروف کیا آتا ہے مطلب یہ جو تین پوائنٹس ہیں کولینیر ہیں وہاں بھی ہم نے کچھ اور کنڈیشن کا استعمال کیا آتا ہے یہاں پہ ہمارے پاس کچھ اور کنڈیشن دی بھی ہے اور اس کنڈیشن کی مدد سے ہمیں جو ہے وہ پروف کرنا ہے کہ ویکٹرز جو ہیں وہ کولینیر ہیں تو کولینیر کی کنڈیشن نہیں نہیں ڈیکرام بناتا ضروری نہیں تھی نائن پوائنٹ سیون میں صرف ایک سوال میں ڈیکرام بناتا ضروری ہے وہ جو کیوب والا سوال تھا کیونکہ اس کے اندر ہم نے ڈیٹا ازیوم کیا تھا اس وجہ سے ڈیکرام بناتا ضروری ہے سر عبداللہ سے بول دی گئے کیونکہ دیکھیں دائیگرام کے جو ہے نا وہ بورٹ میں مارکس نہیں ہوتے اگر دائیگرام بنانے کو کہا جا رہا ہے مطلب اگر آپ دائیگرام بنا رہے ہیں تو اچھی بنانی ہوتی ہے ورنہ جو کاپی آتی ہے سولیشن کاپی اس کے لئے دائیگرام کے کوئی مارکس نہیں ہوتے ان سوالات میں دائیگرام بنانا ضروری ہوتا ہے جن میں ہم ڈیٹا سپولز کرتے ہیں سوالات میں ہوتا ہے ہاں بٹا کنڈیشن میں پہلے بتا رہا ہوں کنڈیشن کی بات کر رہا ہوں سب سے پہلے یہاں پہ دیکھیں تو میں ایک لائن سگمنٹ کی بات کر رہا ہوں ایک لائن سگمنٹ کے اوپر تین پوائنٹس لائے کر رہے ہیں A B and C موسیقی 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 اچھا کنڈیشن میں انہوں نے ایک چیز سوڑی سی چینج کنسیڈرے کری ہے تو میں ابھی وہی کر رہا ہوں ہے انہوں نے کہا ہے کہ لائن جو ہے وہ a b ہے جس کے بیچ میں ایک پوائنٹسی موجود ہے ٹھیک ہے تو تین پوائنٹ آپ کے پاس اے بی سی یہ تینوں کے تینوں جو ہیں وہ کولینئر پوائنٹ آپ کے سامنے ایک ہی لائن پہ لائے کر رہے ہیں کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ جو پوائنٹ سی ہے اگر اس پوائنٹ سی کی بات کریں تو ہمیں نہیں پتا کہ پوائنٹ سی اس لائن کا میٹ پوائنٹ ہے یا ڈیویجن پوائنٹ ہے تو ہم کیا کنسیدر کریں گے کہ یہ جو پوائنٹ سی ہے یہ اس لائن کا یہ ڈیویجن پوائنٹ ہے ہم یہ بات کنسیڈر کریں گے اور ہم یہاں پہ بھی کنسیڈر کریں گے ان سی ڈیوائٹس اے بی ان ریشو ایم ریشو ایل کیونکہ بک میں جو کنڈیشن دی بھی ہے اس میں انہوں نے یہی ریشو کنسیڈر کیا ہوا ہے تو مطلب اے سے سی تک کا جو فاصلہ ہے وہ ایم ہو جائے گا سی سے بی تک کا جو فاصلہ ہے وہ ایل ہو جائے گا صحیح ہے اگر میں بات کروں کہ سی جو ہے وہ اے بی کے درمیان میں لائے کر رہا ہے تو سی جو ہے وہ اے بی کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈیویجن پوائنٹ ہے صحیح ہے اب ڈیویجن پوائنٹ ہے اگر سی تو میں یہ کہہ سکتا ہوں یہاں پہ کہ ان تینوں پوائنٹس کے کوئی نہ کوئی ویکٹرز ہوں گے کیونکہ یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں پہلے میں ایک کنڈیشن کی بات کر رہا ہوں کو لینیر کی کنڈیشن کو پروف کرنے کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ بیٹا یہاں پہ بیٹا یہ جو تین پوائنٹس ہیں بسیکل ہم یہاں پہ بات ہی ویکٹر کی کر رہے ہیں ہم جو پوائنٹس ہیں ان کو کیا بناتے ہیں ہمیشہ پوزیشن ویکٹر بناتے ہیں ہر سوال کے اندر آپ نے یہ چیف نوٹ کری ہے تو اگر میں اے اور او کو جوائن کر دوں تو میرے پاس ایک پوزیشن ویکٹر بن جائے گا پوزیشن ویکٹر بن جائے گا او اے صحیح ہے او اور بی کو جوائن کر دوں تو میرے پاس ایک پوزیشن ویکٹر بن جائے گا جو کہ کہلائے گا او بھی او اور سی کو جوائن کر دوں تو میرے پاس ایک پوزیشن ویکٹر بن جائے گا جو کہ کہلائے گا کیا او سی اب یہاں پہ بیٹا ہم کون سا فارمولا لگا سکتے ہیں میں نے جیسا کہ کہا کہ سی جو ہے وہ اے بی کو ڈیوائٹ کر رہا ہے تو ہم ڈیویزن پوائنٹ کے پوزیشن ویکٹر کا فارم نہ لگائیں گے جو کہ ہمارے پاس ہے ایم اے پلس ایل بی اپون ایل پلس ایم ہیر یہاں پہ جو لائن ہے یہ لائن اے بی ہے لائن اے بی کو ڈیوائٹ کر رہا ہے سی تو اے جو ہے وہ انیشل پوائنٹ ہے مطلب اے جو ہے وہ سمال اے کی جگہ رکھا جائے گا بی کیونکہ فائنل پوائنٹ ہے تو او بی جو ہے وہ سمال بی کی جگہ رکھا جائے گا جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہیے سمال اے جو ہے وہ اے کے برابر ہوگا مطلب ہم اے کے پوزیشن ویکٹر کو ہر جگہ پر ہم نے کیا کنسیڈر کیا تھا سمال اے بی کے پوزیشن ویکٹر کو ہر جگہ کیا کنسیڈر کیا تھا سمال بی سی کے پوزیشن نیکٹر کو ہر جگہ کیا کنٹھیڑا کیا تھا سمال سی صحیح ہے بی کی جگہ آ جائے گا جو کہ بی کے برابر ہی ہوگا اسی طریقے سے اگر میں بات کروں ریشو کی تو ایل ریشو ایم یہاں پہ کس کے برابر ہے یہاں پہ برابر ہے ایم ریشو ایل کے سو تو بیٹا آر اس ایکول ٹو ایل کی جگہ رکھیں گے ایم اور ایم کی جگہ رکھیں گے ایل تو ایم لکھاو ہے یہاں پر تو اس ایم کی جگہ ہم رکھیں گے بیٹا کیونکہ ریشو یہ دیا ہوئے یہ کنڈیشن آپ کی کتاب میں دیوئی ہے انہوں نے ریشو ایم ایل سپوسٹ کرائے ایل ایم بھی سپوسٹ کرسکتے لیکن کیونکہ انہوں نے وہاں پہ سپوسٹ کرائے تو ہم یہی سپوسٹ کریں گے بیٹا کوششن نہیں ہے بار بار کہہ رہا ہوں کوششن نہیں ہے یہ کنڈیشن ہے ایم کی جگہ رکھیں گے ہم ایل اے کی جگہ اے رہے گا اے ال کی جگہ رکھیں گے ہم ایم بی کی جگہ بی رہے گا ڈیوائیڈڈ بائی ایل پلس ایم بیٹا سی جو ہے وہ ایک ڈیویجن پوائنٹ ہے اور ڈیویجن پوائنٹ کا جو پوزیشن ویکٹر ہے وہ او سی ہے مطلب سمال سی ہے تو یہاں پہ ڈیویجن پوائنٹ کا پوزیشن ویکٹر رکھا جاتا ہے تو ہم یہاں پہ سبسٹیٹیوٹ کہہ دیں گے سی کو تو ایل اے پلس ایم بی اپان ایل پلس ایم یہ یہاں پہ ڈیوائیڈ ہو رہا ہے وہاں جا کے ملٹیپلا جائے گا تو یہ جائے گا سی ملٹیپلا بائی ایل پلس ایم اس ایکوال ٹو ایل اے پلس ایم بی اس پوری ویلیو کو ہم ادھلے جائیں گے تو یہ آئے گا ایل اے ایم بی مائنس یہ پوری ویلیو در چلی گئی تو یہ جائے گا مائنس ایل ایم سی بیٹا یہاں پہ آپ کو بسکلی یہ بات کہی جا رہی ہے کہ کولینئر کے لیے کنڈیشن بناو ایک ایسی کنڈیشن بنائی جا رہی ہے جس میں اگر آپ دیکھیں تو اے کے ساتھ ال ہے بی کے ساتھ ایم ہے تو ہمیں سی کے ساتھ بھی ایک ویریبل یہاں چاہیے یہاں پہ ایل ہے ایم ہے تو یہاں پہ مجھے ایک الگ ویریبل چاہیے کیونکہ اگر میں بات کروں تو یہ کنڈیشن جو ڈرائیو ہو رہی ہے یہ کنڈیشن کس سے ڈرائیو ہو رہی ہے ڈیویجن پوائنٹ کے فارملے سے ڈرائیو ہو رہی ہے اور ڈیویجن پوائنٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ تینوں پوائنٹ ایک لائن پر لائے کیونکہ یہ پوائنٹ سی اس لائن کوologists کر رہے پہ رہے ہیں تو یہ تینوں کے تینوں پوائنٹس اسی لائن پر لائے کر رہے مطلب ہے تینوں کے تینوں پوائنٹس komm��ئیو ہی ہے مطلب division پوائنٹ فارملے کو lum کر رہا ہوں تو میرے پاس تین پوائنٹس کے لیے جو کنڈیشن آ رہی ہے ہن کی مطلب یہ تینوں کے تینوں پوائنٹس کولینئر ہیں ایک لائن پر لائے کر رہے ہیں تب ہی میرے پاس یہ کنڈیشن آ رہی ہے تو بیٹا مجھے یہاں پہ کنڈیشن جو بک میں انہوں نے بنائی ہوئے بنائی ہوئے لے پلس ایم بی پلس این سی بنائی ہوئے انہوں نے اس ایکول ڈو زیرو انہوں نے کہا ہے کہ یہ کنڈیشن بسکلی کو لینئر کی ہے جبکہ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو سی کے ساتھ آپ کے پاس کیا آ رہا ہے مائنس کا ایل پلس ایم تو بک میں انہوں نے کہا کہ بھائی کیونکہ ہمیں تینوں جگہوں پر الگ الگ ویریابلز چاہیے تو انہوں نے کیا کہا کہ مائنس کا ایل پلس ایم کو برابر سپوسٹ کر لیا این کے صحیح ہے جس سے ہمارے پاس کیا ہوا کہ کنڈیشن بن گئی ایل اے پلس ایم بی پلس این سی اس ایکول ٹو زیرو انہوں نے کہا یہ کنڈیشن بنے گی تو یہ کنڈیشن کو لینئر کی کنڈیشن تو کہلائے گی لیکن یہ کنڈیشن کب کہلائے گی کیونکہ ہم نے یہ سپوزیشن کری ہے تو یہ کنڈیشن بنی ہے اس سپوزیشن کو اگر ہم تھوڑا اور سولپ کریں تو یہ مائنس کی سائن ایل سے ملٹیپلائے ہوگی مائنس کی سائن ایم سے تو یہ کنڈیشن کو تھوڑا اور سولپ کریں تو ہمارے پاس ریزلٹ آئے گا زیرو ایس ایکول ٹو ایل پلس ایم پلس این مطلب ایل پلس ایم پلس این جب زیرو ہوگا تب ہی جو ہے وہ یہ تینوں پوائنٹس کو لینئر کہلائیں گے مطلب کرنا کیا ہے آپ کو آسان الفاظ میں جہاں پہ کولینئر آ جائے وہاں پہ سب سے پہلے اس کنڈیشن کا استعمال کرنا ہے اس کنڈیشن کا استعمال کر کے آپ کو ایل کی ویلیو آپ کو ایم کی ویلیو نکالنی ہے آپ کو این کی ویلیو نکالنی ہے تینوں ویلیو نکالنے کے بعد آپ کو ان تینوں کا سم چیک کرنا ہے کہ ان تینوں کا سم زیرو آ رہا ہے یا نہیں آ رہا اگر ایل ایم این کی تینوں ویلیو کا سم زیرو آ گیا تو ہم کہیں گے کہ جو پوائنٹس ہیں وہ کولینئر ہیں اگر زیرو نہیں آیا تو ہم کہیں گے کہ پوائنٹس کولینئر نہیں ہے n suppose کیا ہے basically ہمیں ہر چگہ ایک الگ variable رکھنا تھا l رکھنا تھا m رکھنا تھا اور یہاں n رکھنا تھا تو جو بھی value تھی اس کو میں نے n suppose کر لیا suppose کرنے میں میں پاس ایک condition بن گئی la plus mb plus nc is equal to 0 صحیح ہے یہ condition koliniar کو کب represent کرے گی کیونکہ ہم نے n اس کو suppose کیا ہے تو یہ koliniar کو کب represent کرے گی جب l plus m plus n کا sum 0 کے برابر ہوگا n basically ایک نمبر ہوگا جو کہ c کے ساتھ ہوگا بیٹا r کی جگہ c اس لیے رکھا کہ r کیا تھا اگر آپ یاد کریں تو یہ point a ہے یہ point b ہے اور مثال کے دور پر یہ ایک point ہے تو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اگر ہم a کے position vector کی بات کریں تو وہ small a ہے b کے position vector کی بات کریں تو small b ہے کیونکہ جو point یہ والا point ہے یہ کیا ہے یہ division point ہے تو division point کا position vector ہمیشہ کیا ہوتا ہے r ہوتا ہے ہمیشہ r ہوتا ہے تو یہاں پہ کیونکہ r کی جگہ c ہے تو ہم نے r کی جگہ c رکھ دیا مرضی ہے بیٹا یہ copy کرنے کے اسے ضرورت نہیں ہے آپ کو میں تو یہی کہوں گا میں اس کو مٹا رہا ہوں اگر یہ کرنا بھی ہوگا copy تو آپ کر لیے گا میں آپ کو اس کی picture بھیج دوں گا ہمیشہ ڈیوی 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 موسیقی 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 ملٹیپلا ہوگا 2K سے 2LK M ملٹیپلا ہوگا مائنس 4I سے مائنس 4I مائنس 5MJ 6MK N ملٹیپلا ہو جائے گا 6NI 10NJ مائنس 14NK اس کو ارینج کریں گے بیٹا I کی جتنی ویلیوزیں ان کو لکھیں گے تو یہ آگیا مائنس کا 4MI پلس کا 6NI J والی جتنی ویلیوزیں وہ لکھیں گے پلس کا LJ مائنس کا 5MJ پلس کا 10NJ پھر اس کے بعد آئے گی K ویلیو مطلب 2LK پلس 6MK اور مائنس کا 14NK کامن نکالیں گے 5M 5M پلس 10N ان تینوں میں سے K کامن نکالا تو K کامن نکالنے کا عطلب ہے مائنس کا 2L پلس کا 6M مائنس کا 14N مائنس کا is equal to 0 ویلیو کرنا کیا ہے دیکھو ایک سائٹ پہ تو آپ کے پاس ویکٹر لکھا ہے دوسری سائٹ پہ آپ کے پاس زیرو لکھا ہے زیرو مطلب نل ویکٹر لکھا ہے تو بیٹا ہو گا کیا یہاں پہ کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو زیرو لکھا ہے اس میں لکھا ہوگا زیرو کا مطلب ہے زیرو آئی زیرو جے لکھا ہوگا یہاں پر ہمارے حساب سے صحیح کیونکہ نل ویکٹر کا مطلب یہ کہ زیرو آئی زیرو جے اور زیرو کے تو بیٹا ہمیں یہ پتہ ہے کہ جب بھی دو ویکٹر مطلب نل ویکٹر اور ایک ویکٹر کے درمیان میں اگر ایکول ٹو کی سائن آ جاتی ہے تو اس میں کومپوننٹس ایکول ہو جاتے ہیں ایکس کومپوننٹ وائی کومپوننٹ اینڈ زیٹ کومپوننٹ ایکس کومپوننٹ ہمارے پاس یہ ہے یہاں پہ ایکس کومپوننٹ جو ہے وہ زیرو ہوگا کیونکہ زیرو ہے تو ایکس کومپوننٹ بھی زیرو ہوگا وائی بھی اور زیٹ بھی تو ہم یہاں پہ کریں گے کیا کہ ایکس کومپوننٹ کو زیرو کے برابر کر دیں گے مطلب مائنس فور ایم پلس سکس این ہو جائے گا زیرو اسی طریقے سے وائی کومپوننٹ کو بھی زیرو کے برابر کریں گے کہ یہاں پہ بھی وائی کومپوننٹ زیرو ہے اور یہاں پہ وائی کومپوننٹ یہ ہے تو یہ ہوگا ایل مائنس فائیو ایم پلس ٹین اسی ایکول ٹو زیرو اسی طریقے سے یہاں پہ جو z component ہے وہ بھی 0 کے برابر ہو جائے گا مطلب minus 2L plus 6M minus 14 is equal to 0 تو پیٹا ہمارے پاس یہ آگئی یہاں پر 3 equations اس کو نہیں ہے equation 1 تھی ہمارے پاس equation 2 تھی یہ ہوگئی equation 3 یہ ہوگئی equation 4 اور یہ ہوگئی equation 5 49 اچھا پیٹا اب آپ کو کرنا کیا ہے جیسا کہ میں نے کہا کہ ہمیں کیا نکالنا ہے L M N نکالنا ہے اور L plus M plus N کو 0 کے برابر کرنا ہے تو L M N کی value ہم کیسے نکالیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ equation 3 کو اگر ہم دیکھیں تو equation 3 میں صرف دو variables ہیں تو اس equation کی بات کریں گے تو equation 3 کی بات ہو رہی ہے اس میں کہہ رہے ہیں minus 4 M plus 6 N is equal to 0 تو یہاں گیا 6 N is equal to 4 M N is equal to 4 M upon 6 2 to the 4 2 3 to 6 and I get 2 M upon 3 پیٹا اچھا L M N کی جو value نکال رہے ہیں ہم L M N تو ہم کریں گے کیا L M N کی value کسی ایک variable کی form میں نکالیں گے یا تو ہم L کی value M کی value اور N تینوں value N کی form میں نکالیں یا تو ہم L کی value M کی value N کی value تینوں values in terms of M نکالیں تو ہم ایک variable کی form میں نکالیں گے صحیح ہے جیسے میرے پاس N کی value آگئی ہے کس form میں N کی value کے اندر M موج ہوتا ہے put it in equation 4 equation 4 ہے L minus 5 M plus 10 N کی جگہ آگیا ہے 2 M upon 3 is equal to 0 تو یہ ہو گیا L minus 5 M plus 20 upon M 20 M upon 3 is equal to 0 تو یہاں سے پیٹا L کی value آگئی ہے ہمارے پاس 5 5 ادھر چلا گیا تو positive 5 اور 20 M upon 3 ادھر چلا گیا تو negative ہو گیا 3 1 3 cross multiplication کرتے ہیں 3 5 15 M minus 20 M minus 5 M upon 3 تمہارے پاس L کی value بھی آگئی in terms of M now now putting these values in equation 1 1 equation 1 میں values put کر دیں گے equation 1 میں پہلے L لکھا ہے تو L کی جگہ جائے گا minus 5 M upon 3 پھر M لکھا ہے تو M کی جگہ M ہی رہے گا پھر N لکھا ہے تو N کی جگہ جائے 2 M upon 3 جی حمزہ بیٹا کیونکہ بیٹا ہم نے L کی value نکالی اس کے اندر بھی M ہے تو M کی value M کی form میں کی مطلب M کی value M ہی ہے نا تو اس کو ہم کیسے نکالیں مطلب تینوں جگہوں پر ایک ہی variable آنا چاہیے تینوں جگہوں پر ایک ہی variable آپ کے سامنے L سے ہم لے لیں گے 3 minus 5 M plus 3 M plus 2 M is equal to 0 minus 5 M plus 5 M upon 3 cancel ہو گیا 0 is equal to 0 آ گیا 1 1 1 0 1 2 2 2 1 2 2 3 1 2 2 1 2 موسیقی نکالی تو ہے بیٹا N کی یہ نکالی ہوئی غور سے دیکھو L کی یہ نکالی ہوئی L کی جو ویلیو نکالی اور N کی جو ویلیو نکالی اس کو ہم نے اس ایکویشن میں پوٹ کر دیا L کی جگہ مائنس 5 اپون M N کی جگہ پلس 2M اپون 3 تو دونوں کی جگہ ویلیوز رکھیں یہاں پہ L کی جگہ یہ ویلیو آگئی پلس M پھر N کی جگہ یہ ویلیو آگئی سالو کرنے پہ 0 is equal to 0 آگیا اور یہ کولینئر پروو ہو گیا کولینئر پروو ہو گیا سب نے کاپی کر لیا ہے تو پھر ہم آگے چلتے ہیں اگر پروو ہو گیا اگر پروو ہو گیا اگر پروو ہو گیا سولتا کولینئر پروو ہو til دعوی شکریہ سال سال یں موسیقا 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 بلکل اسی اگزامبل کی طرح ہوگا یہ ہومورک ہے سب سے زیادہ جو ٹائم لے گا وہ کشن نمبر سکس ہے کشن نمبر سکس پر آ جاتے ہیں بہت ہی لمبا سوال ہے اور عجیب و غریب لوجہ کے اس میں انہاں ٹرائنگل اے بی سی ایل ڈیوائیڈ اے بی ان ریشو ٹو اسٹو ون ٹرائنگل اے بی سی کی بات ہو رہی ہے سب سے پہلی بات تو یہاں پہ ایک ٹرائنگل بنا لیتے ہیں سوال میں کہا جا رہا ہے ڈیوائیڈ اے بی ان ریشو 2 ڈون ڈیوائیڈ 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 موسیقا 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 اچھا تو سوال میں کہا جا رہا ہے کہ جی بٹا آواز بند کریتی اس لیے نہیں آ رہی تھی کہا جا رہا ہے کہ ایم ڈیوائٹس ای سی ان ونسٹو ٹو ریشو اچھر آگے کہا جا رہا ہے ایف این ایس ڈی مٹ پوائنڈ آف ایل ایم ایل ایم جو لائن ہے اس کا مٹ پوائنڈ ہے این ٹھیک ہے کہا جا رہا ہے این ای بی اس ایکوال ٹو اے ای سی اس ایکوال ٹو بی شو دائٹ کہہ رہے ہیں ای بی کی ویلیو دی بھی آپ کو ای بی جو ہے وہ اے کے برابر ہے ای سی جو برابر ہے وہ برابر ہے بی کے سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے یہاں پہ بٹا ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ہے کہ پچھلے سوالات کے اندر ہمارے پاس وہ اے کے برابر та ب व्ल indirectly करता है है को दिए Mitglia r a b tuh li does kति sürہ और नहीं हो तो सझासचर है नहीं ढ federal चाहिए तो यहां पर स्क्रीजन फॉर्मला नहीं लग सकता अब क्या करें بھائی تو یہاں پہ ہم ڈیفرنڈ لوجکس اپلائے کریں گے اور ان کو اپلائے کر کے ہم ویلیوز نکالیں گے کس کے اے این کی ویلیو نکالیں گے اور ہم ویلیو نکالیں گے بی این کی کیونکہ ہمیں ان دونوں ویلیوز کو ہی پروف کرنا ہے صحیح ہے اے این اور بی این کی ویلیو نکالنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا یہ بات ہمیں دیکھنی ہوگی بیٹر ٹرائنگل کے اندر ہم این کی اگر بات کریں تو این کے لیے اگر میں یہ کہتے ہیں جوائن کر دوں اسے ایسے تو یہ جو ویکٹر ہے یہ جو اپورٹ جا رہا ہے ویکٹر یہ ویکٹر این کہلائے گا یہ ویکٹر ہمارے پاس اے ایل ہے اور یہ ویکٹر ہمارے پاس ایل این ہے تو ہم یہاں پہ سب سے پہلے بات کریں گے ٹو فائنڈ اے این صحیح ہے اے این کی بات کر رہے ہیں تو ہم اس میں ٹرائنگل نکال لیں گے کونسے ٹرائنگل اے این ایل ٹرائنگل اے این ایل کی بات کریں گے تو یہ ٹرائنگل یہاں پہ بنا لیتے ہیں ٹرائنگل یہاں پہ بنا لیتے ہیں تو ہمارے پاس یہ ٹرائنگل کا پوائنٹ اے ہو گیا یہ ایل ہو گیا اور یہ جو پوائنٹ ہے یہ ہو گیا این داریکشن سب کی گئے رہی اب مجھے اے این اگر لگا نکالنا ہے تو مجھے کیا کرنا ہوگا لاؤ آف ٹرائنگل اپلائے کرنا ہوگا مطلع ہے ٹرائنگل لاؤ آف ویکٹر اب بیٹا ہم دیکھیں گے کہ یہاں پہ ریزلٹن ویکٹر کون سا ہے یہ ایک ایسا ویکٹر ہے جس کی تیل تیل سے مل رہی ہے اور یہ ہیڈ جا کے ہیڈ سے ہیڈ مل رہا ہے تو اے این جو ہے وہ ریزلٹن ویکٹر ہے اور یہ برابر ہے ان دونوں کے سم کے کس کس کے سم کے اے ایل کا سم اور اے این کے سم کے برابر اس کو ہم نے کہہ دیا ایکویشن ون بسکلی ہمیں نکالنی کیا ویلیو ہیں ہمیں ویلیو نکالنی ہے اے ایل کی ویلیو ہمیں نکالنی ہے اے ایل کی ویلیو تاکہ ہم اس میں پٹ کریں اور اے این نکال لیں اب بیٹا ہم اے ایل کی ویلیو کیسے نکالیں سوال یہ بیدا ہوتا ہے یہی تھوڑا مشکل کام ہوگا کہ ان ویلیوز کو نکالنا اے ایل اس لائن پر آ رہا ہے مطلب اگر میں اس لائن کی بات کروں کہ یہ لائن اے بھی ہے اس کے اوپر پوائنٹ ایل موجود ہے جو کہ اس کو ٹو اس ٹو ون کے ریشو میں ڈیوائٹ کر رہا ہے تو بچوں میں یہ نہیں کہہ سکتا یہاں پر کہ اے ایل اپون یہ اے ایل ہے اور پھر آگے ہے اے ایل اپون ایل بی کا ریشو ہے ٹو اس ٹو ون بیٹا بلکل مائک قریب ہی رکھا ہوا ہے اور زور سے کتنا بول سکتا ہوں گا بیٹا دیکھو نا آپ کے پاس اے اے ایل تک جو ہے وہ ٹو ہے اور اے ایل سے بی تک جو ہے وہ ون ہے ریشو ٹو اس ٹو ون ہے تو ٹو اس ٹو ون کا مطلب یہ ہے کہ ٹو کس کا ہے اے ایل کا ون کس کا ہے اے ایل بی کا تو ہم نے اس کو کہہ دیا اے ایل اپون ایل بی جو ہے وہ ٹو اس ٹو ون کے برابر ہے آواز کسی کو بھی نہیں آرہی آواز کسی کو بھی نہیں آرہی آواز کسی کو بھی آواز نہیں آرہی گیا آرہی ہے بھائی سب کہہ رہے ہیں صحیح آرہی ہے بیٹا آپ کے مائک میں شو ہوگا آپ کے انٹرنیٹ میں پرابلم ہوگا جس کو نہیں آرہی دیکھو بیٹا یہاں پہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پوری لائن میں نے اے بی والی لائن یہاں لگ دی کیونکہ مجھے سب سے پہلے اے ایل نکالنا ہے تو اے ایل اسی کے اوپر لائے کر رہا ہے تو بیٹا میں نے کیا کررا کہ اے بی والی لائن پوری لگ دی اے سے اے ل تک آپ کے پاس ٹو ہے اور اے ل سے ب تک آپ کے پاس ون ہے تو ٹو اپون ون کس کے برابر ہوگا اے اے ل اپون ایل بی کے برابر ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم lb کی ویلیو نکال لیں گے کہ al مطلب cross multiplication کر دیں گے upon two برابر آ جائے گا lb کے ہمیں al کی basically value تو چاہیے لیکن al کی value نکالنی ہے ہمیں in terms of a in terms of b اس کو نکالنے کے لیے ہم نے پہلے نکالی یہاں پہ lb کی value اب یہ lb کی value آ گئی اب ہم کیا کریں بھائی اب lb کی value آ گئی ہمیں ایک اور کام کرنا ہے اسی line پہ اسی line پہ ایک اور کام کرنا ہے کیا کیا کام کرنا ہے بھائی یہ پوری line کونسی ہے یہ line پوری ہے a b میں نے کہا کہ پوری کی پوری ایک line ہے a b جو کہ برابر ہے کس کے a b دو حصوں میں break ہوئی ہوئی ہے نا بیٹا ایک حصہ ہے al اور دوسرا حصہ ہے lb تو میں یہاں کہہ سکتا ہوں کہ اگر میں al اور lb کو add کرا دوں تو add کرانے پہ جو result آئے گا وہ a b کے برابر ہوگا تو a l plus l b جو ہے وہ برابر ہوگا a b کے جو a b ویکٹر ہے وہ سوال میں دیا بھائے کہ وہ small a کے برابر ہے a l plus l b کی جگہ آپ رکھ سکتے ہیں a l upon 3 a l upon 2 sorry اب ہم ان دونوں کو solve اگر کریں یہاں پہ ہم lc m لیں تو یہاں جائے گا 2 a l plus a l تو یہ آئے گا 2 a is equal to 3 a l اور ہمارے پاس a l کی جو value ہے یہ آ جائے گی 2 a upon 3 کے برابر تو ہمارے a l کی value ہمیں چاہیی تھی in terms of a یا b تو ہمارے پاس a l کی value آ گئی مطلب یہاں پہ ہم 2 a upon 3 رکھ سکتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ln کی value کیا ہوگی ہمیں ln کی value نکالنی ہے for ln سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو بیٹا ln والی جو line ہے اس line کی بات کریں گے ln کہاں پر ہے اس line پہ کونسی line پہ lm والی line پہ ہم اس line کی بات کریں گے lm کی l ہے یہ m ہے اور بیچ میں n موجود ہے سب سے پہلی بات بیٹا ہمیں پتائے کہ n جو ہے وہ اس line کا midpoint ہے midpoint کا مطلب ہے کہ یہ point اس line کو ون اس تو ون کے ریشو میں بریک کر رہا ہے مطلب ہم یہاں پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ln upon nm دونوں one is to one کے برابر ہیں مطلب ln ایک ہے ln اور دوسرا ہے nm تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ln plus nm کے برابر ہے lm کی جگہ پر lm ہی رہے گا کیونکہ ہمیں ln چاہیے تو ہم یہاں پہ کیا کریں ln as it is lg ڈی ہم نے بیٹا ایسے نا کہ اگر آپ یہ پوری لائن دیکھو تو یہ پوری کی لائن کیا ہے lm lm جو لائن ہے وہ دو حصہ ہے لائن دوسرہ حصہ ہے lm تو دونوں حصہ کو ملا دوں تو میرے پاس پوری ایک لائن بنے گی lm تو دونوں حصوں کو میں آٹ کرا دوں ln اور nm کو تو ریزلٹ آجائے گا میرے پاس lm میٹا فارملا میں خود بنایا نا یہ دیکھو یہ a b جو لائن ہے دو حصہ میں بریک ہے ایک حصہ ہے l اور ایک حصہ ہے lb مطلب a l اور lb کو ملا دوں تو لائن a بھی بنے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ l اور lb کو آٹ کرا دوں تو لائن a بھی بنے گی صحیح nm کی جگہ پہ میں نے رکھ دیا کیونکہ nm اور ln برابر ہے تو nm کی جگہ پہ میں نے لکھ دیا nl تو یہاں پہ آپ کے پاس lm کی value آگئی to ln سب سے بڑا issue کیا ہے یہاں پہ سب سے بڑا issue یہ ہے کہ ہمیں ln کی value تو چاہیے لیکن ln کی جو value چاہیے اس کے اندر a یا b ہو نا چاہیے لیکن یہاں پہ lm موجود ہے تو مطلب ہمیں یہاں پہ lm کی value نکال نہیں پڑے گی ہمیں lm کی value یہاں پہ نکال نہیں پڑے گی بیٹا یہاں پہ ہم نے lm کی جگہ ln put کیا lm put کیا تو دونوں add کرنے پہ 2ln برابر آگیا lm کے صحیح ہے اب بیٹا issue یہ ہے کہ مجھے lm کی یہاں پہ value put کرنی پڑے گی اور lm کی value put کرنے کے لئے اب میں کیا کر سکتا ہوں مجھے یہ بات دیکھنی پڑے گی تو بہت ہی زیادہ جو ہے میں کہوں گا کہ مشکل سوال ہے میں دوبارہ سے اس triangle کو بنا رہا ہوں تاکہ میں چیزوں کو بہتر طریقے سے سمجھا سکوں triangle abc یہاں پہ موجود ہے l یہاں پہ موجود ہے m نئی بیٹا پیپر میں نہیں آتا یہ سوال lm صحیح ہمیں یہ پتا ہے کہ یہ 2 1 کے ریشو میں بریک ہو رہا ہے اب بیٹا مجھے lm کی value یہاں put کرنی ہے اس کو میں equation 2 کہہ رہا ہوں تاکہ میں ln کی value نکال سکوں ہاں یہ exercise بھی کٹ گئی ہے reduction of course میں بالکل صحیح کہہ رہا ہے یہ سوال لیکن نہیں آتا بجائی ہے کہ سوال بہت لینڈی ہے اور بہت دماغ گھما دیتا ہے یہ مطلب آپ کسی کراچی کے بڑے بڑے تیچرز کے بھی جائیں گے تو یہ سوال نہیں کرا اب یہاں پہ ہمیں بیٹا LM چاہیے LM چاہیے تو اب ہم کیا کریں LM کیسے نکالیں ٹھیک تو LM M کہاں پر لائے کر رہا ہے M لائے کر رہا ہے اس لائن پہ کونسی لائن پہ لائن AC پہ لائے کر رہا ہے لائن AC پہ لائے کر رہا ہے ہم کیسے کریں سب سے پہ لائن AC کی لائن AC کی بات کریں گے اس کے اگر میں کروں تو یہ برابر آئے گا تو یہ ہمارے پاس 2 AN برابر آ جائے گا NC کے اب ہاں M لگا تھا سوری میں N لگ دیا میں وہی پر کنفیوز ہو رہا تھا کہ M AM ہے تو 2 AM برابر آ گیا ہمارے پاس NC کے صحیح ہر سوال میں ہم کیا کر سکتے ہیں NL بھی بیکٹر ہے بیٹا بلکل دے سکتے ہیں اچھا بیٹا ہمارے پاس ایک condition تو یہ آ گئی کہ 2 AM برابر آ گیا NC کے دوسری بات میں نے ہر ریشو کے بعد میں نے ایک کام کیا کر ریشو کے بعد میں دو ریشو ہاں صحیح کہہ رہا ہے بیٹا سید سمام تھری ایم نہیں ہوگا بسکلی ایم سی ہو جائے گا مطلب ہاں تھری ایم صحیح سی ہے کہ لیے سب نے کوپی تو آگے چلیں ہم مطلب ہاں تھری ایم صحیح مطلب ہاں تھری ایم مطلب ہاں تھری ایم صحیح مطلب ہاں تھری ایم صحیح مطلب ہاں اچھا تو یہاں پہ اب ہم نے کیا گرہ اے سی جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ بی کے برابر ہے تو اے سی کی جگہ ہم نے بی رکھ دیا اے ایم ایزٹس آگیا اے ایم سی کی جگہ آگیا تو اے ایم تو بی برابر آگیا تھری اے ایم کے مطلب بی اپون تھری برابر آگیا اے ایم کے تو اے ایم کی ویلی ہو آگئی ہے ہمارے پاس اے ایم کیوں نکالا ہے ابھی یہ بات پتہ چل جائے گی آپ کو ہمیں بسکلی نکالنا کیا ہے ہمیں ایل ایم کی ویلی چاہیے کیونکہ ہم یہاں ایل ایم رکھیں تو ہمارے پاس ریزلٹ آسکے اے ایم کیسے نکالیں گے اب ہم ایل ایم ایسے نکالیں گے بیٹا یہاں پہ ہم نے نکالا کہ کہتے ہیں اے ایم اے ایم میں نے کیوں نکالا اس بات کو غور سے سمجھنا ہے کہ یہ ایک ٹرائنگل بن رہا ہے یہاں پر کونسو ٹرائنگل بن رہا ہے ایک ٹرائنگل ہے اے ایم اے ایل اور ایل ایم یہ ٹرائنگل بن رہا ہے ایک مجھے ایل ایم نکالنا ہے اے ایل مجھے پتا ہے میں نکال چکا ہوں ٹو اے اپون ٹری ایم میں نے اس لئے نکالا تاکہ میں ایل ایم نکال سکا ہوں آپ اس کی ڈائریکشن بنا دیں گے اس کی ڈائریکشن یہ ہے آپ کے پاس اب ہم بات کریں گے فور ایل ایم ایل ایم کے لیے ہم لیں گے یہ ٹرائنگل ٹرائنگل اے ایل ایم صحیح ہے ایم یہ ہے نا بیٹا یہ بسکلی ایم ہے پشری ڈائیگرام میں بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ ایم تھا نا کہ اے سی کو جو ڈیوائٹ کر رہی ہے پوائنٹ جو پوائنٹ اے سی کو ڈیوائٹ کر رہا ہے وہ ایم ہے بسکلی اب بیٹا یہاں پہ ہم کیا کریں گے کہ head to tail rule apply کریں گے اب اللہ پرائنگل اب آئے ہوا ایل 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 ایم کا مٹ پوائنٹ ہے ایل اور ایم کا جو مٹ پوائنٹ ہے وہ این ہے بسیلی تو میں این کا بھی ذکر نہیں کر رہا ہوں میں نے وہ غلطی سے لکھا تھا پہلے اس کو میں نے صحیح کر لیا بٹا آپ بھی اپنے پاس صحیح کر لیں اب یہاں پہ بٹا ریزلٹن ویکٹر کونسا ہے یہ ریزلٹن ویکٹر ہے کیونکہ تیل سے تیل مل رہی ہے ہیٹ جا کے یہاں مل گیا اس کا ہیٹ جا کے یہاں مل مطلب ہیٹ سے ہیٹ مل رہا ہے تو ریزلٹن ویکٹر ہو گیا اے ایم اور یہ برابر ہوگا اے ایل پلس اے ایل ایم کے اے ایم کی جگہ آگیا بی اپون 3 اے ایل کی جگہ آگیا 2 اے اپون 3 پلس اے ایل ایم اور یہاں سے ہمارے پاس ایل ایم آگیا بیٹا ایل ایم آگیا بی اپون 3 مینس 2 اے اپون 3 now putting the values of al and sorry میں نے پہلے لکھ دیا ہے ایم آگیا ہے ہم نے کیوں نکالی تھی تاکہ ہم یہاں رکھیں تو ہمارے پاس ایل این آجائے تو ہم اس کو کیا کریں گے اب ایکویشن 2 میں پٹ کریں گے ایکویشن 1 میں ہم اینڈ میں پٹ کریں گے ایکویشن 2 میں پہلے اس کو پٹ کر رہے ہیں پٹ اٹ ان ایکویشن 2 ایکویشن 2 ہے ہمارے پاس ایل 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 کی جگہ آگیا بی اپ آن 3 میں نسم 3 ایل 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 ایلی آجائے گا بی سکس مائنس ٹو اے اپن سکس اب کیا کریں گے پوٹ پوٹنگ ڈی ویلیوز آف ایل ایل این ایکویشن ون تو ایکویشن ون ہمارے پاس کیا تھی بھائی ایکویشن ون تھی کے اے این ایس ایکویل ٹو اے ایل پلس این ایل این بھی الگ نکلے گا نا بتاتا ہوں بھی تو اے این ہمارے پاس آ جائے گا اے ایل پلس ایل این اچھا ایل بھی میں اتنا مسئلہ نہیں ہوگا کیونکہ ہم نے کافی ساری چیزیں نکال لی ہیں تقریبا انہی چیزوں کی مدد سے ہمارے پاس بی این ساری بی این نکالنے کے لیے اتنا ایشو نہیں ہوگا کیونکہ ہم نے بہت ساری ویلیوز نکال لی ہیں تو بی این بہت آسانی سے ہمارے پاس ہا جائے گا تو یہاں پہ بیٹا ہی ہو جائے گا اے این ایس ایکوال ٹو اے ایل کی جگہ جائے گا ڈو اے اپون تھری پلس اب یار ایک صحیح اب یہاں پہ ln کی جگہ پہ آ جائے گا ہمارے پاس b upon 6 minus 2a upon 6 تو یہاں پہ 2a upon 3 minus 2a upon 6 اس کا lc ہم لیں گے تو ان دونوں کا lc ہمارے پاس 6 آئے گا یہ ملٹیپلا ہو جائے گا 2 سے تو یہ ہو جائے گا 4a minus 2a plus b upon 6 تمہارے پاس an آ جائے گا 2a upon 6 b upon 6 2 1s are 2 2 3s are 6 an is equal to 1 upon 3a 1 upon 3a plus 1 upon 6b 2a upon 6 ہمارے پاس an کی جو value ہے وہ ہی آ جائے گی اب ہمیں bn بھی چاہیے bn کیسے نکالیں سوال یہ بیدا ہوتا ہے تو آگے چلتے ہیں بات کر رہے ہیں to find bn کی اب بیٹا bn نکالنے کے لیے triangle چاہیے دوبارہ تو ہم وہ پورا triangle دوبارہ یہاں بنا رہا ہوں کیونکہ میرے پاس پیچھے چلا گیا وہ triangle point a b c اب یہاں پہ جو point l تھا وہ اس کو ڈیوائیڈ کر رہا تھا two is to one کے ریشو میں point m اس کو one is to two کے ریشو میں ڈیوائیڈ کر رہا تھا بیٹا سوال میں کہا جا رہا ہے نا کہ bn کی value بھی proof کرنی ہے آپ کو دونوں values proof کرنی ہے سوال میں بات کہی بھی یہ گھوڑ سے دیکھیں آپ اب بیٹا کریں گے کہ ہم یہاں پہ ہمیں کیونکہ bn نکالنا ہے تو ہمیں n چاہیے یہاں پہ n کیا تھا l اور m کا جو mid point تھا وہ basically n تھا ہمیں کیا چاہیے ہمیں چاہیے bn تو bn کے لیے ہم کیا کریں bn ہمیں چاہیے تو b اور n کو ملا دیتے ہیں میں لائن کو تھوڑا سے ایسا بناتا ہوں l کو consider کر رہا ہوں کیونکہ وجہ یہ ہے کہ diagram صحیح نہیں بن پائے گی تو اس point کو ہم نے n کہا تھا اب بیٹا کیونکہ ہمیں bn چاہیے تو bn کے لیے ہم کیا کریں گے اس کو b کو اور n کو ملا دیں گے صحیح یہ اب میں اس کو کام کو آسان کرنے کیلئے کیا کر سکتا ہوں b کو n سے ملا دوں اور a کو n سے ملا دوں تو میرے پاس ایک triangle بن رہا ہے کون سا triangle بن رہا ہے یہ کون سا triangle ہے یہ point a ہے یہ point b ہے اور یہ point n ہے a n اس لیے میں جوائن کر لیا کیونکہ مجھے an پتا ہے اس لیے میں نے کہا کام آسان ہو جائے گا تو یہاں پہ ڈائریکشن بنالی ہم نے بھی ہمیں پتائے اے کے برابر ہے an ہمیں پتائے کس کے برابر ہے تو بہت آسانی سے آجائے گا ہمارے پاس applying triangle law triangle law کے لیے ہمارے پاس resultant vector ہے وہ an ہوگا اور an برابر ہوگا ہمارے پاس ab plus bn کے مطلب bn ہمارے پاس آجائے گا an minus ab تو bn is equal to an کی جگہ پھٹا گیا one upon three plus one upon six b minus ab کی جگہ آگیا a one upon three a اور minus ka a solve کر لیں گے تو ہمارے پاس result آجائے گا ہمارے موسیقا 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 سوال سمجھ نہیں ان کے لیے میں یہ کروں گا کہ ان کی ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کو گروپ پر ڈال دوں گا مطلب لنک بھیج دوں گا اس ویڈیو کا تو آپ لوگوں سے کر لیے گا انشاءاللہ میں آج رات تک کوشش کروں گا کیوں ویڈیو بھیج دوں اچھا بھائی بھی این کیا ہوگا کہ 1 upon 3 minus 1 calculator سے ڈائریک بھی کر سکتے 1 upon 3 minus 1 کر دیں گے تو یہ minus 2 upon 3 plus 1 upon 6 بھی ہو جائے گا کیونکہ میں ابھی last class والے دو سوال نہیں سمجھا پاؤں گا بیٹا بجائے time کم ہے ہمیں اس کو complete کرنا ہے صحیح ہے تو پھر وہ جو سوال آپ کہنے جو سمجھ نہیں آئے تو میں اس کی ایک بہت اچھی ویڈیو بنا کے دے دوں گا تو آپ اس سے کر لیے گا بیٹا میں نے سرگرم سے بات کری تھی کہ جن بچوں کو اگر نائن میں کوئی مسئلہ ہے تو میں ایک دن سینٹر آ جاؤں گا اور پھر آپ لوگ کی کوئریز ڈسکس کر لوں گا میں کلاس سے پہلے آپ جیسے کہیں گے میں آ جاؤں گا جن بچوں کو کچھ چیزیں سمجھنی ہوں گی وہ آ جائے گا ٹھیک ہے بیٹا سب کیوں بھیج رہے ہیں میں نے ہو گیا سمجھ آ گیا کیا کہنا چاہ رہے ہیں اچھا اچھا ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں مٹا میں اس کو مٹا رہا ہوں کہ مجھے آج اس ایک سے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے سرگرم میں پھر میسیج آئے کہ اس کو آج کمپلیٹ کرو لازمی بیٹا اگزامپلز رہ گئی ہیں اور ایک سوال رہ گیا بس دو اگزامپلز رہ گئی ہیں ایک سوال رہ گیا اچھا بھئی یہاں پہ آپ کے پاس اگزامپل نمبر ون ہے جس کے اندر ہم سے کیا کہا جا رہا ہے اگزامپل نمبر ون میں اگزامپل نمبر ون میں کہا جا رہا ہے تو بھئی یہاں پہ سب سے پہلے تو بات ہو رہی ہے ٹرائنگل کی تو ہم یہاں پہ ایک ٹرائنگل بنا لیتے ہیں کیا ہوگے ایک ٹرائنگل کی بات ہو رہی ہے ٹرائنگل کی کوئی بھی چیز گیون نہیں ہے تو ہم تین پوائنٹس یہاں پہ رکھیں گے اور اس کے پوزیشن ویکٹر سپوس کر لیں گے ٹرائنگل مال ہے ٹرائنگل 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 صحیح ہے اچھا سب سے پہلے ہم سے کہا جا رہا ہے یہاں پہ کہ show that the line joining the mid points of any two sides of a triangle کوئی بھی دو sides ہم یہاں پہ لے رہتے ہیں triangle کی مطلب triangle کی ایک سائٹ یہ لی ایک سائٹ یہ لی یہ لے لی ہم نے دونوں کے mid points اس کے mid point کو d کہہ دیا ہے اس کے mid point کو ہم نے e کہہ دیا سب سے پہلے ہم دونوں کے mid points کا position vector نکالیں گے to find od to d صحیح ہے let d be the mid point of side bc position vector mid point کا position vector کیسے نکالتا ہے نکالتا ہے اس formula سے m a plus l b upon l plus m here کیونکہ یہ bc کو ڈیوائٹ کر رہا ہے تو b جو ہے وہ initial point ہے c جو ہے final point ہے مطلب a کی جگہ o b آئے گا اور b کی جگہ o c آئے گا جو کہ c کے برابر ہے جی بیٹا division point کے position vector کے لیے تو یہ استعمال ہوتا ہے اصل میں تو یہاں پہ پھٹا l ratio m ہمارے پاس کیا ہوگا کیونکہ mid point ہے the one ratio one استعمال ہوگا صحیح ہے تو یہاں پہ اب آپ کیا کریں گے آپ ان values کو یہاں پہ رکھ دیں گے r جو ہے basically کس کا position vector ہے r کی جگہ آئے گا o d کیونکہ o d مطلب d کا position vector نکالنا ہے برابر ہے m کی جگہ one a کی جگہ آجائے گا b l کی جگہ one b کی جگہ آجائے گا c divided by one plus one مطلب آپ کے پاس o d آجائے گا b plus c upon two اسی طریقے سے two find o e o e nکالنا ہے تو میں e کے بارے میں بتاؤں گا question 6 the example کرا رہا ہوں let e be the midpoint of side a c a c کا midpoint ہے تو a initial point ہے تو small a کی جگہ o a رکھا جائے گا c final point ہے تو small b کی جگہ o c رکھا جائے گا جو کہ c ہے ratio ہمارے پاس one is to one استعمال ہوگا تو ہمارے پاس آج جائے گا o e is equal to m کی جگہ 1 a کی جگہ a l کی جگہ 1 b کی جگہ c c divided by 2 to یہاں پہ ہمارے پاس a plus c upon 2 آج جائے گا ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ بھی آگیا دونوں آگئے اب سوال میں کیا کہا جا رہا ہے اس پر چلتے ہیں اب یہاں بھی بٹا آپ کو کرنا کیا ہے سوال میں کہہ رہے تھے مطلب ایک ایسی لائن جو کہ میٹ پوائنٹس کو ملائے کونسی لائن لائن ای اے کہہ رہے لائن ای اے اس پیرلیل تو دی تھرڈ سائیڈ یہ پیرلیل ہے تھرڈ سائیڈ کے مطلب یہ دونوں آپ اس میں ایک دوسرے کے پیرلیل ہے پہلی چیز ہمیں یہ پروف کرنی ہے تو ہمیں سب سے پہلے نکالنا پڑے گا ہمیں کیا نکالنا پڑے گا ہمیں ای ڈی نکالنا پڑے گا اور اے بھی نکالنا پڑے گا ای ڈی کا مطلب کیا ہے ای ڈی کا مطلب ہے ڈی مائنس او ای تو بیٹا ہمارے پاس ای ڈی آ جائے گا ڈی کی جگہ آ گیا بی پلس سی اپ آن ٹو مائنس اے پلس سی اپ آن ٹو تو ہمارے پاس ای ڈی آ جائے گا لسے ہم لے لیں گے ٹو تو یہ آ جائے گا بی پلس سی مائنس اے مائنس سی تو سی سے سی کینسل ای ڈی آ جائے گا آپ کے پاس بی مائنس اے اپ آن ٹو مطلب ای ڈی ہمارے پاس آ گیا ون اپ آن ٹو انٹو بی مائنس اے مٹتا ہے تھرڈ سائد ہوگی نا دو سائٹ دیے ہیں ایک سائٹ اے سی ہے دوسری سائٹ بی سی ہے دونوں سائٹ کے میٹ پوائنٹ کو ملانے والی لائن تو تیسری سائٹ پکونسی بچی تیسری سائٹ یے بھی بچے lifelong اگر اے سی اور بی سی کھ استعمال کر لیا دونوں کے میٹ پوائنٹ کو америк اس حال کا استعمال کر لیا تو تیسری سائٹ کونسی بچی rib بھی بچی اے بھی کرنا ہم نے کوئی مٹ پوائنٹ نکالا ہے نا کچھ نکالا ہے تو بیسکلی ہمیں ای ڈی کو اے بی کے پیرلل پروف کرنا ہے موسیقی اب بیٹا ہمیں کہتے ہیں اس کو کس کے برابر مطلب کس کے پیرلل پروف کرنا ہے اے بی کے تو اے بی میں نیچے ہی نکالا ہوں یہاں پہ تو اے بی برابر ہے او بی مائنس او اے کے مطلب اے بی جو ہے وہ برابر آگے کس کے بی مائنس اے کے اب کرنا کیا ہے بیٹا آپ نے یہاں لکھا اے ڈی اے ڈی برابر ہے ورن اپ آن ٹو بی مائنس اے کے تو بی مائنس اے کی جگہ میں نے رکھ دیا اے بی تو یہ وہی کنڈیشن نہیں بن گئی اگر آپ یاد کریں توڑا سا میں نے آپ لوگوں کو ٹرپزوائٹ کے اندر بتایا تھا کہ اے بی اسکیلر سی ڈی اگر ایسی کوئی کنڈیشن ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اے بی اور اے سی دونوں اے سی ڈی دونوں کے دونوں پیرلل ہیں مطلب اے بی اور سی ڈی دونوں ایکوال آ جائیں کس کی وجہ سے ایک اسکیلر کی وجہ سے مطلب اس کے پروڈکٹ میں اگر ایک اسکیلر آ جائے اور دونوں کے درمیان میں ایکوال ڈو کی سائن آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دونوں ویکٹرز جو ہیں وہ پیرلل ہیں تو یہاں پہ بھی آپ کے پاس ایسا ہی مطلب دونوں کے اندر ڈائریکشن سیم ہے دونوں کے اندر فرق کس چیز کا تھا مطلب سکیلر کا فرق تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کے دونوں پرالل کے لائیں گے دیرپور ای ڈی اس پرالل ٹو ای بی مطلب دونوں کے لائیں گے دیرپور مطلب دونوں کے لائیں گے دیرپور مطلب دونوں کے لائیں گے دیرپور کے لائیں مطلب دونوں کے لائیں گے دیرپور کے لائیں گے دیرپور کیا دیکھت ہے ہے کہہ رہے ہیں کہ شو دیکھ ڈا لائن جوائننگ دی میٹ پوائنڈ آف ٹو سائٹ آف ٹرائنگل پرللل ہے تھرڈ سائٹ کے اور ہاف آف اٹس لینڈ کے مطلب تھرڈ سائٹ کی ہاف لینڈ کے برابر ہے تو یہ تھرڈ سائٹ ہے ای بھی اور اس کی جو ہاف لینڈ ہے وہ کس کے برابر ہے ای ڈی کے برابر ہے تو یہاں پہ دونوں باتیں پروو ہو گئیں کہ یہ پیرلل بھی ہے اور ہاف آف اے بی ڈی کے برابر بھی ہے تو ہاف آف اے بی کے برابر بھی پروو ہو گئی پیرلل کیسے پروو ہوئی کیونکہ دونوں کے اندر ڈائریکشن میں دونوں کے اندر بی مائنس اے آ رہا ہے ہفہ ہفہ پیرلی ٹی اچھا تو آگے چلتے ہیں اس کو کوپی کر لیا مطلب اس کا سکرین شوٹ میں نے ویسے لے لیا میں سینڈ کر دوں گا بھی فورا آگے چلتے ہیں کیونکہ next example کرنی ہے مجھے جل سے کیونکہ time کم رہ گیا ہے میں سوئے ریس کر رہا ہوں میں اس کا solution ابھی سینڈ کر دوں گا example number two پہ چلتے ہیں page number 343 پہ یہاں پہ بٹا بسیقلی سینٹروائٹ کی بات دوری ہے جیسے آپ لوگوں نے ایکسائز 2.1 کے اندر ملہ 2.2 کے اندر پروف کیا تھا سینٹروائٹ کا فارملہ نکالا تھا وہی کام یہاں پہ بھی کرنا ہے یہاں ویکٹر کی فارم میں نکلے گا بسیقلی سوال میں کہا جا رہا ہے میڈین کی بات ہو رہی ہے اور میڈین جہاں مطلب تینوں کی تینوں کانگرین کا مطلب ہوتا ہے تینوں کی تینوں جس پوائنٹ سے پاس کر رہے ہیں اس پوائنٹ مطلب کہیں گے اگر مطلب سوری تین لائنز اگر ایک پوائنٹ سے پاس کر رہی ہیں تو ہم کہیں گے کہ تینوں کی تینوں لائن کانگرین ہے صحیح ہے تو یہاں پہ میڈین کی بات ہو رہی ہے سب سے پہلے تو کہہ رہے ہیں کہ میڈین اوپر ٹرائنگل آر کانگرین ایڈ دیر پوائنٹ آف ٹرائسیکشن پوائنٹ آف ٹرائسیکشن پہ کانگرین ہوتے ہیں میڈین کی بات ہو رہی ہے میڈین ایک ایسی لائن ہے جو کہ اے سے نکلے گی اپوزٹ سائٹ کے میٹ پوائنٹ کو جا کے ملے گی تو یہ کہلائے گی اے ڈی تو بیٹا سب سے پہلے ہم یہاں پہ ڈی نکالیں گے ڈی نکالنے کے لیے ہمیں اے بی سپوس کرنا پڑے گا اے بی سی تو ہم لیٹ اے بی سی آر دی پوزیشن ویکٹرز آف اے بی انڈ سی اب یہاں پہ ہم کی کہتے ہیں پہلے اوڈی نکالیں گے ڈی جو ہے وہ کیا ہے let ڈی بی دا میڈ پوائنٹ آف بی سی تو میڈ پوائنٹ آف بی سی ویسے ہی نکل جائے گا بی جو ہے وہ انیشیل پوائنٹ ہے تو ا کی جگہ او بھی آئے گا مطلب بی آئے گا اور بی کی جگہ مطلب سی فائنل پوائنٹ ہے تو اس کی جگہ او سی آئے گا مطلب سی ایل ریشو ایم جو ہے وہ ون ریشو ون ہے تو ہمارے پاس یہ آ جائے گا او ڈی او ڈی ایس ایکوال ٹو ایم اے پلس ایل بی اپ آن ون پلس ون مطلب ایل پلس ایم تو یہ آ جائے گا بی پلس سی اپ آن ٹو صحیح ہے دوسرے میڈین کی اگر ہم بات کریں تو دوسرا جو میڈین ہے اس کے میڈ پوائنٹ کو ہم نے ای کہ دیا دوسرا میڈین جو کہ بی سے نکلے گا اس کے میڈ پوائنٹ کو جا کے ملے گا صحیح ہے اب ہم یہاں پہ ای نکلیں گے او ای ویسے ہی نکلے گا ٹو فائنڈ ای صحیح او ای لیٹ ای بی دا میڈ پوائنٹ آف لائن ای سی ہیئر ای انیشل پوائنٹ ہے تو ا کی جگہ او اے ہی رکھا جائے گا بی جو ہے ملتب سی جو ہے فائنل پوائنٹ ہے تو ب کی جگہ او سی رکھا جائے گا اور ہمارے پاس اس کا ریزلٹ آ جائے گا او ای اس ایکول ٹو ایم اے پلس ایل بی اپون ون پلس ون مطلب او ای آ جائے گا ہمارے پاس اے پلس سی اپون ٹو اب بیٹا آپ کو کرنا کیا ہے میڈین کا پوائنٹ آف ٹرائس ایکشن نکالنا اور ہمیں یہ پروف کرنا ہے کہ پوائنٹ آف ٹرائس ایکشن جو ہے وہ سیم ہے سب کے بیٹا یہ دیکھنا غور سے یہاں پہ میڈین جو ہے وہ آپ کو پتائے کہ ایک جس ریک کو ٹو اس ٹو ون کے ریشو میں بریک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے ہے کہ اے سے لے کے اس پوائنٹ تک جو لیند ہے وہ زیادہ ہے اس کمپیر ٹو دس لیند تو اس کا مطلب ہے ٹو یہ ہوگا ون یہ ہم کریں گے کیا ہم یہاں پہ پوائنٹ آف ٹرائ سیکشن کا پوزیشن نکالیں گے ٹو فائنڈ پوزیشن ویکٹرز آف پوائنٹ آف پوائنٹ آف ٹرائ سیکشن میٹا وہی فارملہ لگے گا کہ آر ایس ایکوال ٹو ایم ای پلس ایل بی اپون ایل پلس ایم پہلے ہم بات کریں گے ای ڈی کی تو ای ڈی کا جو پوائنٹ آف ٹرائ سیکشن ہے اور ای 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 پوائنٹ ہے تو او اے جو ہے آئے گا مطلب بھی ہو جائے گا ای 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 بی تو یہ ہو جائے گا آپ کے پاس ڈی کی جگہ بی پلس سی اپون ٹو اور l ریشو m استعمال ہو گا to ریشو ون بیٹا پوزیشن ویکٹر ہی تو نکلتا ہے نکلتا 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 سوال میں کیا جا رہا رہا پوائنٹ آف ٹرائس سیکشن سیم ہیں میڈین کے تو ہم کیا کریں گے ہر میڈین کا پوائنٹ آف نکالنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پوائنٹ آف ٹرائس سیکشن کا پوزیشن ویکٹر نکالیں گے صحیح ہے اب یہاں پہ آر کی جگہ آجائے گا لباری لگ دیتا ہیں ایم کی جگہ آجائے گا آپ کے پاس ون اے آجائے گا ہمارے پاس اے پلس بی پلس سی اپ آن تھری اگر اس کیا بات ہو رہی ہے فور کس کا پوائنٹ آف ٹیک سیکشن نکالیں گے اب فور بی ای کا بی ای کا پوائنٹ آف ٹیک سیکشن نکال لیں بی انیشل پوائنٹ ہے تو ا کی جگہ آئے گا بی اور بی کی جگہ مطلب فائنل پوائنٹ ای ہے تو بی کی جگہ آئے گا او ای جو کیا جائے گا آپ کے پاس اے پلس سی اپون ٹو ایل ریشو ہمارے پاس یہ ہو جائے گا آر اس ایک وال ٹو ایم کی جگہ ون ایم ای کی جگہ بی پلس ایل کی جگہ ٹو بی کی جگہ ای پلس سی اپون ٹو ٹو سے ٹو کینسل تو آپ کے پاس آجا گا مل ٹو پلس ون بی پلس ای پلس سی اپون تھری مطلب آر آجا گا آپ کے پاس ای پلس بی پلس سی اپون تھری تو یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہو گیا کی پوائنٹ آف ٹرائس ایکوال گا پوائنٹ آپ van پوائنٹ آ offset prominence پات آپ 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 therefore medians are congruent at their point of points of trisection provoquei one point it to points to to اچھا کوشن نمبر فور کے بارے میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ آپ اس کوشن نمبر فور کو اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں جس طریقے سے آپ نے ٹو پوائنٹ ٹو میں کیا تھا کیونکہ آپ کو یہ بات پتہیے کہ اگر یہ سوال لکھا جائے گا کوشن نمبر فور کو اگر آپ پڑے تو آپ کو یہ بات نہیں سمجھائے گی کہ سوال ویکٹر سے کرنا ہے یا یہ ٹو پوائنٹ ٹو والے طریقے سے کرنا ہے تو یہ سوال اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں طریقوں سے کیا جا سکتا ہے اس کو کوپی کرنے جلدی سے میں ایک سوال کرا بھی دوں تاکہ یہ کمپلیٹ ہو جائے پانچے سو نیٹ اوپر ہو جائیں گے لیکن اس کو آج کمپلیٹ ہم کریں گے کچھ بھی ہو جائے موسیقی 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 ایک سوال رہ گیا بیٹا بس ایک سسائز نائن پوائنٹ فور کشن نمبر فور پارٹ اے ہے کہا جا رہا ہے چاہیے ہیں 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 ایک سوالے طریقے سے بتا رہا ہوں کیا کرنا ہے oo اے آپ کے پاس کیا ہوگا آئے جے کے لگا دیں گے او بی کیا ہوگا آپ کے پاس آئی جے کے لگا دیں گے بی میں اور او سی کیا ہوگا آپ کے پاس مائنس ٹو آئی بلس سکس جے ٹو فائنڈ او ای او ای نکالیں گے لیٹ ای بھی دا میٹ پوائنٹ او ای نی سوری دی او دی چاہے دی بھی دا میٹ پوائنٹ او بی سی صحیح ہے تو ہم یہاں پہ کیا کریں گے مطلب فارملا لگائیں گے آر ایس ایکوال ٹو ایم ای پلس ایل بی اپون ایل پلس ایم ہیئر آپ کے پاس اے کیا ہوگا کیونکہ ڈیوائٹ کر رہا ہے بی سی کو تو بی انیشل پوائنٹ ہے مطلب اے برابر ہوگا او بی کے او بی مطلب ای مائنس ٹو جے بی برابر ہوگا فائنل پوائنٹ کے تو فائنل پوائنٹ سی ہے تو او سی کے برابر ہوگا جو کہ اگر مائنس ٹو آئی پلس سکس جے میٹ پوائنٹ کے لیے ون ریشو ون استعمال ہوگا تو اوڈی آ جائے گا آپ کے پاس ایم کی جگہ ون اے کی جگہ آ جائے گا آئی مائنس ٹو جے پلس ایل کی جگہ ون اور ایل بی کی جگہ آ جائے گا مائنس ٹو آئی پلس سکس جے اپ آن ون پلس ون تو ٹو آ جائے گا تو اوڈی آ جائے گا بیٹا ہمارے پاس آئی مائنس ٹو آئی مائنس ٹو جے پلس سکس جے اپ آن ٹو تو اوڈی آ جائے گا ہمارے پاس مائنس ٹو آئی پلس فور جے اپ آن ٹو ہمیں میڈین کی لیندھ نکالنی ہے تو ہم پہلے میڈین نکالیں گے میڈین کا جو ویکٹر ہے وہ نکالیں گے مطلب ہم نکالیں گے پہلے اے ڈی ٹو فائنڈ اے ڈی اے ڈی آپ کو پتا ہے کیسے نکلے گا کہ اے ڈی برابر ہے اوڈی مائنس ٹو اے کے تو اوڈی کی جگہ آئے گا مائنس آئی پلس فور جے اپ آن ٹو اور اے کی جگہ آ جائے گا ٹو آئی پلس فور جے بیٹا ہم لے لیں گے یہاں پہ ٹو ٹو آئی پلس فور جے تو یہ جائے گا ٹو ٹو آئی مائنس کا اے ڈی تو ہمارے پاس اے ڈی آ گیا مائنس آئی اور مائنس فور آئی تو یہ جائے گا مائنس کا فائی آئی اور مائنس کا فور جے اپ آن ٹو تو اے ڈی آپ کے پاس آ جائے گا کیا مائنس آئی پلس فور جے اپنٹو آئی مائنس فور اپنٹو جے تو اے ڈی آگیا ہمارے پاس مائنس فائیو اپنٹو آئی مائنس ٹو جے ہمیں اے ڈی کی لیند نکالنی ہے لیند کا مطلب ہمیں اس کا مگنیٹیوڈ نکالنا ہے تو اے ڈی کا مگنیٹیوڈ کیسے نکلے گا مگنیٹیوڈ آف اے ڈی کیونکہ ٹو ڈیمینشنل ویکٹر ہے تو یہ ڈیاریک نکال آئے گا ایک سے سکوائر پلس y سکوائر سے x2 y کا کوفیشنٹ ہے مائنس 5 اپنٹو y برابر ہے j کا کوفیشنٹ مطلب مائنس 2 تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا a d is equal to under root x کی جگہ مائنس 5 اپنٹو کا سکوائر اور y کی جگہ مائنس 2 یہ ہو گیا سکوائر تو ہمارے پاس a d آ جائے گا 25 اپنٹ 4 2 کا سکوائر 4 تو بیٹا a d آ جائے گا ویکٹر ہمارے پاس 25 پلس 16 اپنٹ 4 تو یہ آ جائے گا a d کی جو لینٹ ہے یہ آ جائے گی ہمارے پاس 9 اپنٹ 4 اور a d جو ہے ہمارے پاس آ جائے گا 9 کا روٹ 3 ہو جائے گا 4 کا روٹ 2 آ جائے گا یہ ہماری اس کی لینٹ آ جائے گی جس طریقے سے ہم نے a d کی لینٹ نکالی ہے اسی طریقے سے ہمیں کیا کرنا ہوگا ہمیں تینوں میڈینز کی لینٹ نکالنی ہوگی اچھا ہاں پھر 41 ہوگا میں نے کیا غلطی کر دی سوری 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 میں نے مائنس کرا دیا اسے 41 اپنٹ 4 ہے تو یہ آئے گا انڈر اوٹ 41 اپنٹ 2 جو 4 کا روٹ 2 ہو جائے گا اچھا اسی طریقے سے آپ کو کیا کرنا ہوگا آپ کو یہاں پہ پوائنٹ e کا پوزیشن ویکٹر نکال کے b e کی لینٹ نکالنی ہوگی اور پھر اسی طریقے سے آپ کو f نکالنا ہوگا جو کہ a b کا مٹ پوائنٹ ہے مطلب a b کے مٹ پوائنٹ کا پوزیشن ویکٹر نکال کے اس کو سولف کرنا ہوگا تو اسی طریقے سے ہم اس کو سولف کریں گے تو اس کے باقی جو پارٹس ہیں مطلب تینوں لینٹ تو وہ آپ جو ہے وہ وقت میں کریں گے مجھے اس کے پارٹ b بس سمجھانا ہے وہ بھی آپ خود ہی کریں گے میں سمجھاتا ہوں اس کو کیسے کرنا ہے اس کا بھی اچھا بھئی کوشن نمبر 4 کا پارٹ b کیا ہے پارٹ b میں بات ہو رہی ہے سب سے پہلے تو کوڈلیٹرل کی فور سائڈڈ فگر کی بات ہو رہی ہے ہاں بالکل نکالیں گے بیٹا تو ڈائیگنلز کوڈلیٹرل کی بات ہو رہی ہے سب سے پہلے آپ کے بعد بیٹا پارٹ b بس سمجھ لیں آپ خود کریں گے اس کو بھی آپ کے پاس یہاں پہ بھی یہاں پہ کوڈلیٹرل کے چار پوائنٹس دیئے ہوئے ہیں a b c d a d i minus 2, minus 3 b d i 3, minus 1 c d i 6, 3 اور d d i minus 1, 5 اب کہہ جا رہا ہے کہ points of trig section نکال لیں ہیں ڈائیگنلز کے تو بیٹا کرنا کیا ہے آپ کو کہ آپ کو ac جو ہے ڈائیگنل из کے point of trig section نکال لیں ہیں مطلب آپ کے پاس AC کے لیے پوائنٹ آف ٹرائسیکشن کے لیے دو ریشو استعمال ہوتے ہیں ایک ریشو ون اسٹو ٹو استعمال ہوتا ہے اور ایک ریشو ٹو اسٹو ون استعمال ہوتا ہے یہ دونوں ریشوز استعمال کیے جائیں گے آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو فارملے کا استعمال کرنا ہے وہی M A پلس L B اپون L پلس M یہاں بھی بٹا آپ کیونکہ پہلے بات کر رہے ہیں AC کی تو A کی جگہ O A رکھا جائے گا مطلب A کا پوزیشن ویکٹر ہے جو کہ 2 مائنس 2I مائنس 3J ہے B کی جگہ کیونکہ فائنل پوائنٹ C ہے تو آپ کے بعد OC رکھا جائے گا تو آپ رکھیں گے 6I پلس 3J ریشو آپ ایک دفعہ رکھیں گے 1 اسٹو 2 پھر ایک دفعہ آپ ریشو رکھیں گے 2 اسٹو 1 مطلب آپ اسی فارملے میں 1 اسٹو 2 رکھ کے آپ سولف کریں گے یہی ویلیوز رکھ کے A B یہی رکھ کے پھر اس کے بعد 2 اسٹو 1 رکھ کے سولف کریں گے تو آپ کے پاس پہلے ڈائیگنل کے پوائنٹ آف ٹرائسیکشنز آ جائیں گے نہیں بیٹا 4 کا پارٹ بھی صحیح ایسی طریقے سے اگر پوائنٹ B اور D کی بات کریں تو BD کے لیے بھی کیا ہوگا BD کے لیے آپ کے پاس A کی جگہ O بھی رکھا جائے گا B کی جگہ O D رکھا جائے گا ایک دفعہ ریشو استعمال ہوگا 1 اسٹو 2 ایک دفعہ ریشو استعمال ہوگا 2 اسٹو 1 تو آپ کے پاس پوائنٹ آف ٹرائسیکشنز آ جائیں گے مطلب آپ کو سمپل سا کام یہ کرنا ہے آپ کو پوائنٹ ٹرائسیکشن نکالنا ہے اس فارملے سے مطلب آپ کو A C کا پوائنٹ آف ٹرائسیکشن نکالنا ہے تو آپ نے ڈیویجن پوائنٹ فارملہ لیا پوائنٹ آف ٹرائسیکشن کے ریشوز آپ کو پتہ ہیں کہ 1 اسٹو 2 کے برابر ہوگا اس فارملے میں ایک دفعہ L ریشو M1 ریشو 2 رکھ کے ویلیو نکالیں گے پھر اسی فارملے میں 2 ریشو 1 رکھ کے ویلیو نکالیں گے تو آپ کے پاس ریزلٹ آ جائے گا کس کا A C کے پوائنٹ آف ٹرائسیکشنز کا بی ڈی کے پوائنٹ آف ٹرائسیکشن نکالنا ہے تو A کی جگہ B رکھا جائے گا B کی جگہ D رکھا جائے گا پہلے ریشو 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 3 2 3 4 4 4 4 इसलिए आएंगे ना points देखो ना A ये रखोगे B ये रखोगे एक दफ़ा ratio रखोगे 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 आएगा आइगा पर टोटल चार पॉइंट्स निकलेंगे मतलब चार वैलियोस हाएंगी टोटल पेटा क्योंकि वेक्टर्स में कहावा है तो इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं वरना तो यह आप उस तरीके से भी कर सकते हैं नहीं इसमें मैगनिट्यूट नहीं निकालना नहीं दोनों रखेंगे भाई ट्राइ सेक्शन्स पॉइंट ओफ ट्राइ सेक्शन्स निकालना जी विटा क्लास हैंड हो गई है मैं यह काम आपको भी सेंड कर देता हूँ अब यह हाथ के हाथी ठीक है बई अलाफिस